امتیاز میر شیخ رشید آصف علی زرداری صاحب کے جنہیں بھی جیل ونینوں ہوں دو آئے تا وہ پگڑی پائیں دو آئے پگا پائیں دو آئے پگا بد دو آئے آصف زرداری صاحب کے یہ حکومت کچھ جڑی ہیں جی مہمان چھوٹی نظر اچے آصف زرداری بار بار جیل ونینوں جو ذکر کرے تھو آئے انہیں یہو بھی چو آئے تو اسلام آباد جی اندر جے کے ویٹھا ہے وہ اندھا بڑھائیں گونگا ہے اگر کوئی خطرہ ہوا تو وہی بچائیں گے جو ان کو لے کے آئیں اسی کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دیئے سادیا جاوید کے پی پی ایم پی آ میں آپ کو ہلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام آصف زرداری صاحب بار بار جیل ونین جی گال چھوٹھوں کرے آصف زرداری صاحب ایک تو پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو آصف زرداری فوبیا ہو گیا ہے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کی کوئی ان کے بیانات سے ہمیں کوئی فرق وہ لیڈر ہی نہیں ہے گلی کی پارٹی ہے تو وہ جو گلی کی پارٹی ہے وہ لیڈر نہیں ہے تو پھر اتنی پریشانی کیوں ہے کہ آصف زرداری پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کا ایک بیان آتا ہے پوری وزیروں کی فوج لگ جاتی ہے اور وہ بیان دیتی ہے اور وہ کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ چاہے وہ شیخ رشید ہوں چاہے وہ چوہان ہوں چاہے وہ ان کا فواد چودری ہو وہ لندن اترا ہے اس کو وہاں بھی آصف زرداری نظر آ رہا ہے تو مسئلہ سارا یہ ہے جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے عام پاکستانی سے جا کے پوچھو کہ جو یہ آپ سے وعدے کر کے آئے تھے جو آپ سے باتیں کر کے آئے تھے جو کنٹینر پر کھڑے ہو کہ انہوں نے تقریریں کی تھی میری تلا کے حساب سے اگلے ہفتے بجلی کی مزید قیمت بڑھاتی جائے گی آئی ایم ایف پروگرام لے رہے ہیں آپ آپ قوم کو بتائیں کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام لے رہے ہیں اسی وجہ سے ڈالر کی ویلیو بڑھ رہے ہیں مجھے ڈالر کا پتا ہی نہیں تھا ٹی وی سے پتا چلا اسٹیٹ بینک نے بڑھا دیا وزیراعظم کہہ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کہہ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کو اب اگر ان کو ان کی فائنینس منسٹری نہیں بتا رہی کیونکہ اسٹیٹ بینک کا تو ری بٹل آیا ہے ان کے سٹیٹمنٹ پہ کہ ہم نے اسد عمر کو منگل کی میٹنگ میں بتا دیا تھا اور اس اپروول کے ساتھ کیونکہ جو کمیٹی ہے روپی ڈی ویلیو والی اس کا ہیڈ ہی فائنینس منسٹر آپ اسٹیٹ بینک کے ویب سائٹ پہ جائیں اور وہ نکالیں اس پہ وہ پڑی بھی ہے کہ اس کمیٹی کی جو فارمیشن ہے تو اس کو ہیڈ ہی فائنینس منسٹر آف پاکستان کرتا ہے تو اس کا مطلب سٹیٹ بینک کا گورنر خود سے نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ناکارہ فائنینس منسٹر ہے اسد عمر اس نے آپ کو نہیں بتایا کل ملک کے وزیراعظم ہیں اب میرا خان سے انہوں نے ٹی وی دیکھ لیا ہوگا شیخ رشید نے ٹرینوں کے قرائے بڑھا دیئے غریب کی سواری تو ٹرین ہے نا امیر لوگ تو ٹرین شاید پاکستان میں استعمال نہیں کرتے لیکن غریب آدمی کی سواری تو ٹرین ہے اب قرائے بڑھ گئے ہیں پرائیم منسٹر کو پتا ہے کہ نہیں پتا یہ تو اب وہ اپنے ریلوے کے منسٹر سے پوچھیں ٹی وی ٹاک شوز اور وہ پٹیاں شاید دیکھتے ہیں اس سے ان کو پتا چل جاتا ہے فائنینشلی پی ٹی آئے کی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے کوئی ان کے پاس روڈ میپ نہیں آج بھی سوپریم کورٹ گئے ہیں تو انڈے مرگیوں کی بات وہ کر رہے تھے مطلب کوئی مزاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ آپ آئے تھے آپ کا لائے عمل کیا ہے اتنا بڑا غلط سٹیٹمنٹ کہ فوج پی ٹی آئے کے منچور کے پیچھے کھڑی ہے ساتھ دے رہی ہے ساتھ ہے نہیں مطلب یہ تو بہت بڑا سٹیٹمنٹ نہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پی ٹی آئے کے لوگ آپ کے پروگراموں میں کہتے ہیں باقی چینلز پہ کہتے ہیں نےپ انڈپنڈنٹ باڈی ہے یہی کہتے ہیں اٹنامس باڈی ہے ذلفی بخاری کا معاملہ تھا تو وہ جو ایڈوکیٹ جنرل نے نےburst کے اسطیفہ دیا ہے کیوں دیا ہے انہوں نے کہا آہا کہ مجھ پہ اتنا پریشر تھا ظلفی بخاری والے کیس پہ کیونکہ ان کی ظلفی سے لڑائی ہوئی تھی تو اس لیے اس نے استیفہ دیا نا اگر آپ کہتے ہیں ہم دباؤ نہیں ڈالتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ انڈیپینڈنٹ ایٹانیمس باڈی ہے تو پھر کیوں استیفہ ہوا تو اداروں کو کانٹروورشل کر رہے ہیں چیف جسٹس کے مطالق انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا جس کا آج چیف جسٹس نے جواب دیا تو دیکھیں نا اس طرح تو ادارے کانٹروورشل اگر کوئی اور پرائیم منسٹر یہ بات کرتا تو وہ صبح اس کی پیشی ہو جاتی مجھے افسوس ہوا ہے دکھ ہوا ہے مجھے افسوس ہوا مجھے دکھ ہوا ظلفی بخاری کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جو دیئے گئے نہیں چیف منسٹر پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بوزار دونوں کے حوالے سے کانٹر تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر چیف منسٹر کے اگر جب ایڈی خوجہ والا مسئلہ تھا اور سندھ کا چیف منسٹر کہہ تھا کہ میں اپنے پاوز ایکسرسائز کروں گا میں صبح کا وہ ہوں ہیڈوں تو عمران خان بھی آئے تھے ایڈی خوجہ کے لیے پاکستان کی عدالتیں بھی کھڑی ہو گئی تھیں ایڈی خوجہ کے لیے تو اب خان صاحب کو کیوں برا لگ رہا ہے سر دوسری ایک آصف زرداری صاحب نے بات کی ہے کہ حکومت ان کو چلتے نظر نہیں آ رہی ایک بات ہو عمران خان نے بھی ایک بات کہی ہے ایک سو دن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مٹم یعنی کہ جلدی الیکشن ہو سکتے ہیں حکومت چلتے نظر زرداری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں وقت سے پہلے یعنی کہ مٹم دیکھیں آصف زرداری صاحب کی بات کی تو تائید عمران خان نے کر دی آصف زرداری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی معیشت چلتی نظر نہیں آ رہی تو عمران خان نے اسی بات کی تو تائید کی ہے کہ مٹم جلدی الیکشن کروا سکتا ہوں میں کیپٹن کبھی بھی یو ٹرن لے سکتا ہے تو آصف زرداری صاحب کی بات کی تو انہوں نے تائید کر دی ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا آپ مجھے بتائیں پاکستان میں تاجر پریشان ہے پنجاب میں گروہر روٹ پہ ہے شگر مل اونر پریشان ہے نوکری کرنے والا بچارہ وہ پریشان ہے کہ میں گزارہ کیسے کروں کون خوش ہے اس ملک میں یہ نئی تبدیلی جو آئی ہے اس سے کون خوش ہے آپ کراچی میں آپ کے تو پڑوس میں ایمپریس مارکٹ ہے آپ کے دفتر کے آپ وہاں جا کے لوگوں کی جو وہ بدوائیں دے رہے ہیں انکروچمنٹ انکروچمنٹ کے اوپر ٹھیک ہے بلکل انکروچمنٹ ہونا چاہیے یہ کہنے کہ سندھ گورنمنٹ اس کے پیچھے تھی مخالفین کہہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کیسے ہو سکتی سپریم کورٹ کا آرڈر یہ بھی کہہ اپنا ایم کیوں آپ کے اوپر الزامات نہیں نہیں سپریم کورٹ نے آرڈر کیا یہ تو ہے سب کہہ رہے ہیں آرڈر لیکن وہاں بھی جو ہے نا پکن چوز ہوا ہے نا کچھ لوگوں کے حوالے سے کچھ لوگ غریب لوگوں کے اوپر دکانیں گھر دیکھیں سندھ گورنمنٹ ہی پہلے انیشیٹیف لے رہی ہے نا نہیں تو عمران خان صاحب لے لیتے جیسے اپنے ابھی پٹیشن لے کے جا رہے ہیں شروع میں آپ کیوں نہیں بنی گالا بنی گالا کو ریگولائز کرنے کے لیے تو چیف جسٹس نے کمیٹی بنا دی تو ان کے لیے بھی کچھ چیف جسٹس سوچ لیتے وہی بات ہے نا یہ تو کہتے ہیں ایک قانون ہوگا بڑے آدمی کے لیے غریب آدمی کے لیے ایک قانون ہوگا کدھر ہے وہ ایک قانون کہاں ہے وہ ایک قانون اگر کوئی خان صاحب سے پوچھے کہ آپ کی ریگولائزیشن کے لیے تو کمیٹی بن گئی یہاں جو بیچارے پچاس پچاس سال سے دکانے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گرائے ہیں آپ کے ایم پی ایز ڈراما کر رہے ہیں میڈیا میں آ کے کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے مطلب کس چیز کا دکھ ہو رہا ہے آپ کی تو فیڈل گورنمنٹ ہے آپ چلے جاتے سپریم کورٹ اب چیف منسٹر نہیں بات کی ہے چیف منسٹری پیٹیشن لے کے جا رہے نہ وسیم اختر تو کہہ رہا میں تو وہ کر رہا ہوں جو مجھے چیف جسٹس کے آرڈر ہے اور دوسری طرح ایم کیوم پریس کانفرنس بھی کر رہی ایم کیوم تو دیکھے ایک طرف اس کو منڈیٹ دے رہی دوسری طرف آج میں وسیم اختر صاحب کی میر صاحب کی پریس کانفرنس سن رہی تھی وہ پی ٹی آئی کے خلاف بیان دے رہے تھے اتحادی بھی ہیں تو بات ہی نہیں سمجھ آرہی نا یہاں تو کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس کے خلاف ہے اتحادی بھی ہیں لیکن اختر مینگل کا مسئلہ اس پہ پرائم منسٹر کا بیان آیا اختر مینگل نے اس کا جواب دیا بات یہ ہے کہ سمجھ ہی نہیں آرہا نا پی ٹی آئی کے ساتھ کون ہے میرا ابھی بھائی پشاور گیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں دیکھ کے پشاور سٹی پریشان ہو گیا اتنے برے حال میں ہے شہر آپ کی پچھلی پانچ سال حکومت تھی اب تین مہینے ہو گئے ہیں آپ کو آئے وے اب آپ بتائیں چلو جو کام چھوڑ گئے تھے وہ ہی پورا کراؤ آپ کے اپنے وزیر پریشان ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے تو چیف جسٹس کہتے تھے جی سندھ میں اسپطالوں کی حالت چیف جسٹس نے کپک کے اسپطالوں کی حالت کی رودہ تو چیف جسٹس سنا رہے ہیں میں تو نہیں سنا رہی ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے کہا ہے کل وہ ایک ویڈیو آیا آکے چوکی دا رات کو انجیکشن اور دوائیں دے رہا ہے کپک میں تو مطلب خان صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہلی حکومت ہے جو سو دنوں میں انپاپولر ہو گئی ہے آصف زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ میں پنجاب سے گرفتار ہوں اور مشہور ہو جاؤں پاپولر ہو جاؤں کیا یہ کیسی خواہش ہے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں جاؤں کیا وجہ ہے وہ اس لئے کہتے ہیں کہ آپ میڈیا والے حضرات میں نے یوم تاسیس کے جلسے سے پہلے کچھ میڈیا حضرات کو سنا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کی لائن کو ٹو کرتے ہوئے کہ شاید یہ آصف زرداری کی لاس پبلک اپیرنس ہوگی اور اس کے بعد پھر آصف زرداری صاحب جیل میں ہوں گے تو بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نیب نے بتا دیا ہے ایف آئی اے نے بتا دیا ہے تو میں بھی کوئی خواہش تو کر سکتی ہوں کہ پھر مجھے پنجاب سے یہ کنفرم ہے کہ آصف زرداری گرفتار ہونے جا رہے ہیں جیل جانے والے ہیں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے یہ پریشر ڈال رہے ہیں بریک کے بعد ہوں گنات بریک کا ٹائم ہو گیا ہے بریک ہاں بعد میں سادھیا جاوے سار ویلکم بیک ناظرین ہمیں ٹیلی فن لائن پہ عمر عمری صاحب نے جوائن کیا ہے تنقید ہو رہی ہے ایک سو دن کے اوپر اور خان صاحب نے تین چیزیں جو کہیں ہیں وہ بڑی ایک تو مرگی اور انڈے کی بات الیکشن وقت سے پہلے اور ڈالر کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا کہیں گے اس کے اوپر تین چیزیں سب سے پہلے جو آپ انڈے اور مرگی کے بات کر رہے ہیں کافی وائرل بھی ہو چکے یہ بات کہ جو بل گیٹس کے جو انہوں نے بھی ایک اورگنیزیشن پورن کیا ہے اور انہوں نے بھی ایک جیز بات کی ہے کہ جو ملک اس وقت سفر کر رہے ہیں پاورٹی سے اس کا ایک یہ طریقہ ہے جو انہوں نے بھی انویسٹ کیا ہوا ہے میں خیال میں انہوں نے ایفریکہ میں ایک سٹی ہے اس میں سٹارٹ کیا انہوں نے جہاں پہ انہوں نے ایک لاکھ مرگی ڈونیٹ کیا ہے ٹو فنش دی پاورٹی کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جس طرح مرگیاں یعنی کہ ایک یا پانچ اچھے مرگیاں دے کے مرٹپلائے ہو سکتی ہیں وہ زیرو انویسپنٹ پر مرٹپلائے ہو سکتی ہیں اور یہ ان کیوں میں وزیر آدم میں فرق ہوتا ہے اس فار اس ویمن اس کنسرن ویمن ایمپاورمنٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ویمن کین ایون سٹارٹ ارننگ ڈس بیو ٹو چکنز ہاں چھوٹی سی بات ہے مرگی انڈے سے بہت لوگوں نے مزاک بھی اڑایا ہوا ہے اس وقت لیکن انہوں نے اگر ہلکہ سے سیریسی لیے اس بات کو اور لینا بھی چاہیے اور اگر اپنے ملک کا اگر کوئی پرائم منسٹر یا اپنے ملک کا کوئی بول رہا ہے تو انہوں نے مزاک بھڑایا ہوا ہے لیکن اگر بل گیٹس جو اس وقت مانی جاتے ہیں کہ اگر یہ بات وہ بھی کہہ رہے تو ہمیں سننا چاہیے بل گیٹس میں نے وزیر آزم نہیں ہے کسی سٹیٹ کا بھائی پرائم منسٹر ہے نیوکلیر سٹیٹ کا عمران خان ان کو یقین کرا دو وہ پرائم منسٹر بن جائیں اگر ہم یہ سمجھتے کہ ہم بہت ٹوانٹ ہیں اور ہم کسی سے ہم لرن نہیں کر سکتے کسی سے ہم سیکھ نہیں سکتے سب سے پہلے بڑا فیلئر آپ کا سیکھنے آگئے ہوں ٹھیک ہے میں جواب لے لوں سادیا آپ کیا کہیں گی عمر عمری صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہر کی دنیا میں یہ تجربے ہوئے ہیں بل گیٹس نے ایک سا آفریقہ کے ایک ایک حصے میں جا کے یہ چیز کی تھی اور پوری دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ کیا کہیں گے میں نے ان سے بھی یہ بات کہی آپ پھر میں وہی بات کر رہی ہوں کہ بل گیٹ ایک کامیاب بزنس میں نے وہ کسی کوئی ہیڈ آف دی سٹیٹ نہیں ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان سیلیکٹ جو ہے عمران خان وہ ایک نیوپیہ سٹیٹ کے پرائم منسٹر ہے وہ خود مان رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی میری بیوی کہتی ہے مجھے کہ آپ پرائم منسٹر بن گئے آپ کنٹینر سے اتار رہے ہیں تو وہی میں وہ ان سے بھی کہہ رہی ہوں پی ٹی آئی کے نمائندوں سے کہہ رہی ہوں کہ ان کو یقین دلا دیں اپوزیشن چھوڑ دیں اور پلیس کوئی سیریس کام کریں پاکستان کی دے رہا ہوں پھرون نے بھی اتنا بڑا اتنے پرائیٹ اور اتنا ایروجنس کی وجہ سے ان کا ڈاؤن پول آیا ہے کہ انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں وہ سمجھتے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں ہم ہی پتا ہے آج چیف جرسٹس آف پاکستان نے بھی کہہ دیا پرائم منسٹر کے سامنے کہ پارلیمنٹ میں کام کرو لوگ میکن کرو انڈے اور مرگیانہ بناو آپ کو بھی تھوڑا سا شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ایروجنس سمجھتے کہ جی ہم کسی سے ہم سیکھ نہیں سکتے کسی سے ایڈوائیس او بھائی سو دن کا روڈ میں بتاؤ سو دن کا روڈ میں بتاؤ میں تو کہتا ہوں بہت شرم کی بات ہے اور یہ سب کو دیکھنا چاہیے ہمارے عوام کو دیکھنا چاہیے کہ جی پی 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 والوں سے اتنی ایروجنس ہے کہ وہ کسی سے تجربہ نہیں لے سکتے کسی سے سیکھ نہیں سکتے وہ سمجھتے کہ وہ ہی سب کچھ ہے ان کو بھائی سال سے بھائی سیکھی تو رہے تھے اور کر کیا رہے تھے مات تھے آپ لوگ تو پھر ہم پورا تیس سال سے تیس سال سے پٹا سال سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں عمر صاحب ایک چیز اور عمر صاحب ایک چیز اور ایک چیز اور بات کرم کی بات ہے عمر صاحب عمر صاحب ایک سوال اور آپ سے سب سے پہلے الیکشن وقت سے پہلے خان صاحب کیوں بات کر رہے ہیں خان صاحب نے کہا وقت سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں خان صاحب مایوس ہو گئے ہیں وزراء کی کارکردگی سے اپنی کارکردگی سے میڈیا کو کیا ہے میڈیا کے جتنے انکر پرسن سے ان کے ساتھ یہ سوال کیا جب انہوں نے سوال کیا انہوں نے کہا وقت سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں آباد آ رہی ہے آباد آ رہی ہے کیوں کیوں الیکشن وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں مایوسی ہوئی ہے کیا ہوئی ہے میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے کہا ہے جب ان کا انٹرویو ہوا پینل انٹرویو میں انہوں نے کلیر بات کہی ہے اچھا میں نے میں نے ابھی سنا نہیں کتنی پرانی بات ہے یا کتنی نئی بات ہے میں نے سنی نہیں ہے سادیا کیا لگ رہا ہے گورنمنٹ وقت سے پہلے الیکشن کی بات کر رہی ہے لوگ گرفتار بھی ہوں گے جیل میں بھی جائیں گے احتساب بھی ہوگا خان صاحب کہہ رہے ہیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ظلفی بخاری صاحب ہو ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کا احتساب کریں بلکل کریں سو دفع کریں لیکن اپنے گریبان میں بھی جھاکیں اپنے لوگوں کا بھی احتساب کریں سواتی صاحب کا تو سب کچھ کھل کے سامنے وہ تو چیف جسٹس کر رہے ہیں آپ کی پارٹی نے کیا کیا یا پرائیم منسٹر نے کیا کیا آپ دوسروں کے لیے کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں اپنے گھر میں دیکھیں اپنے لوگوں کو دیکھیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں بلکل سو دفع ہو ہمیشہ ہوتی رہی ہے پیپلز پارٹی کی کیا علیمہ خان کو انارو دیا گیا ہے کہاں ہیں کیوں کیوں ہو گئی خاموشی کیوں ہو گئی چپ پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کا حساب ہوگا خان صاحب کہیں گے سب کا حساب ہوگا وہ تو کہے بیچارے یہ رہے ہیں میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں تھوڑی در پہلے مثال دی کہ ظلفی بخاری کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو معاملہ ہے کوٹ میں تو وہ نیب کے بندے نے استیفہ دے دیا کیونکہ اس پر پریشر ہے گورنمنٹ کا اور وہ تو اگر وہ تو ایکسپوز ہوا نا نیب حلیم خان کے کیسز کیوں نہیں چل رہے اچھا جی اب کہتے ہیں کہ ڈی آئی جیز کو ہٹانا یا آئی جی کو ہٹانا پروینشل چیف منسٹرز کیا اختیار ہے ایڈی خاجہ والے مسئلے پہ کیوں کیوں نہیں چیف منسٹر کا اختیار تھا ٹھیک ہے سر ابھی آپ ریسپونڈ کریں کیا ریسپونڈ کریں میں ذرا گاڑی چلا رہا ہوں میں معذرت کے ساتھ کل میں بات کر سکتا ہوں آپ سب کی اکاؤنٹی بلیٹی کریں بلکل ہونی چاہیے ہم اکاؤنٹی بلیٹی سے تھوڑی ہم نہیں آواز اٹھایا ہے اکاؤنٹی بلیٹی کا تو ہم کیوں رہیں گے اکاؤنٹی بلیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ اپنے لوگ ہیں ان کو آپ نے این آر او دیا ہوا ہے خاموش ہیں چپ ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا اگر آپ پوزیشن کریں کہ علیمہ خان کے اوپر اکی پی کے گورنمنٹ کے پچھلی پہ اکیس ریفرنسز ہیں نیب میں پینڈنگ کوئی کسی کی تاریخ کیوں نہیں لگ رہے آزم سباتی کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا پارٹی کیوں نہیں ایکشن لے رہی وہ تو سپریم کورڈ نے لیا ہے ایکشن ہونی چاہیے اکاؤنٹی بلیٹی اکراؤس دے بورڈ ہونی چاہیے سر ہونی چاہیے ہو کیوں نہیں رہی کون رکاوٹ ہے امران خان کے یہاں کون رکاوٹ ہے ہونی تو چاہیے کیوں نہیں ہو رہی گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹے ہیں ان کی اکاؤنٹی بلیٹی کیوں نہیں ہو رہی سر ایک بھی بندہ گورنمنٹ میں ہے جس کی اکاؤنٹی بلیٹی ہو رہی ہے خان صاحب نے کہا کہ یہ نیب زدہ ہے اس کے اوپر ریفرنسز ہے اس کو جانا چاہیے دیکھو اگین ہم نے اس بات پر بھی بات کی ہے پہلے بھی بات کی ہے کہ سر سو دن کے اندر گورنمنٹ کی کریٹی بلیٹی نہیں ہے کوئی پاپولیٹی ختم ہو گئی ہے سو دن کے اندر پانچ سال آپ کو گورنمنٹ کرنا ہے آج سے وزیراعظم کو ڈالر کا پتہ نہیں ہے ٹی وی سے پتہ چل جاتا ہے ساری وزیراعظم کو سو دن کے اندر اس کی پاپولیٹی کا پتہ گیا ڈالر بڑھتا ہے ٹی وی سے پتہ چلتا ہے وزیراعظم کو پتہ ہی نہیں ہوتا وزیراعظم کو بھتہ ہے وزیراعظم کو پتہ چلتا ہے اگرے چلتا ہے اگرے چلتا ہے آج سے اگرے چلتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے اس اللہ سے پتہ چلتا ہے ہم روپی کو ہم ایک پزیشن پہ روک سکتے ہیں بڑی مہرمانی سر بڑی مہرمانی سر آپ کہیں جا رہے ہیں آپ کی بڑی مہرمانی بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں موسیقی 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 عجیب کس مجھو گالی ہوں عجیب کس مجھو تھیوریوز کورا بدوڑا ہے انہیں کہ جسی بھائی کریں تو وہ لیٹر ہے وہ جی کو لیٹر تو تھے جی کو کورت ہونے جی کو قومہ سا گالی ہوں کرے تو جی کو قومہ سا وعدہ کرے تو انہیں تھا پھر ہی بنجھے کہ وہ لیٹر سمجھے تو تو تا انہیں کہ چھاتا سمجھو تو انہیں کہ کیا سا سمجھو تو وہ بہتر ہے جگریں پنج سال انہیں حکومت پورا تھا تا انہیں قومہ جو انہیں ملک جی چاہ حالتوں دی بلکل بلکل تو وہاں دی سو تا سامن ایک سعودیہن میں جی کی حالت انہیں قومہ ساں تھییا جی کا اتھا نیچ آسان جی سندھی میں چاہوڑا ہوندو ہے تا جہیں ابرنے نباری سو لہندے چھا باری دو جہیں سعودیہن میں جی حالت انہیں قومہ ساں تھییا جی کا مہنگائی جو توفان کھڑو کہے ہوا جی کو انہیں پانے ہی چاہے ہوتا ہے سونامی ایک بود ایک خطرناک بود کے جو کوئی نارو دن ہو ہوا سونامی نا کومہ کے جگہ مہنگائی کی دنیا سادیہ صاحبہ سونامی نے تباہی مچائی ہے سورٹ آپ ٹیلی پر لائن پر رہے ہیں سونامی نے تباہی مچائی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ ایک سو دن میں جو شروع میں یہ بلکہ آل ہوگا آگے کیا ہوگا دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ کہ پتہ نہیں ان کو یہ کس نے سکھایا تھا لفظ سونامی سونامی جب بھی آیا ہے دنیا میں تو تباہی لے کے آیا ہے تو وہ کہتے تھے میں سونامی لے کے آوں گا تو وہ سونامی آگئی ہے سو دن میں پاکستانی عوام پریشان ہے برا حال ہو گیا ہے کسی سے بھی آپ بات کریں اس وقت وہ پریشان ہے برے حال میں تو اب ان کو اللہ کرے کہ وہ سیریس ہو جائیں جو کہ لگتا نہیں ہے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ عمران خان سیلیکٹ جو ہے وہ ہمارا پرائیم منسٹر ہے لیکن وہ کہے نہیں کہ اس ملک کے اندر تباہی کے ذمہ دار نو لیگ اور پیپلز پارٹی ہے چلے چلے مان لیا کہ ہم کہ نے ایک ادھارہ بھی نہیں بنائیں انہیں خود کو مضبوط کیا آپ کو میں بتا رہی ہوں آپ چیک کر لیں جس کا یہ مثال دیتے ہیں نا کے پی کے پولس اس میں چیک کر لیں کہ اس میں کسی وقت بھی بغاوت ہوگی لڑائی ہوگی آپ یہ چیک کر لیں کے پی کے پولس یہ کہتے ہیں نا ہم کے پی کے میں ریفارمز کر کے ہیں ایک ٹکے کی ریفارمز نہیں کر کے آئے ہیں میں انتظار کہہ رہی ہوں کہ وہ ڈاکومنٹس آ جائیں تو وہ لوگوں کو پتا چلے کہ کے پی کے پولس کے ساتھ یہ کیا کر کے ہیں یہ کون سا اچھا چلو ہم تو کر گئے سو دن میں آپ تو بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں مرغی انڈے گائے بھیسے مطلب آپ نے پاکستان کو ایک لافنگ سٹاف دنیا میں بنا دیا ہے جو فون کرتا ہے ہاں بھئی انڈے خرید لیے ہاں بھئی مرغی خرید لی ارے کیا ہو گیا پرائیم منسٹر کھڑے ہو کے اپنے سو دن کی پروفارمنس نہیں دے رہا ہمیں ہمیں بتا رہا ہے مرغی اور انڈے خرید لیں اور وہ اس سے معیشت ترقی کرے گی آج کھڑے ہو گئے فیملی پلاننگ پہ چیف جسٹس آپ کو مانزرات کے ساتھ مجھ پہ کہیں کنٹیمٹ آف کورٹ نہ لگ جائے ان سے بھی میں پوچھتی ہوں عدلیاں میں اتنے مقدمے لوگوں کے پڑے میں ہیں لوگ رول رہے ہیں لوگر کورٹ میں وہ ان کاموں کو پہلے دیکھیں جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے فیملی پلاننگ کبھی ڈیم ایک نیا تماشا روز ہوتا ہے صبح اٹھو اور ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ جی آج یہ کام ہونے چاہ رہا ہے کیا کہیں گی چاہ چاندوئے نہ تے سبقہ پیریاں عمران خان چیف جسٹس کے پاناما خیز جو فیصلو ڈائی کیس جو فیصلو ڈائی انہوں نے نئے پاکستان جی بنیاد ویجیا خراج تحسین پیش کے ہیں اونچین جیکی کم جمہوری حکومت ان کے کرنکہ پیار وہ چیف جسٹس جیک نے یہ نکالتے گالائیں دا سی چیف جسٹس صاحب دیکھوئے نہ ملک جی تمام ودے میں ودی جو کو کوٹ آسان جی سپریم کوٹ انہیں جو جسٹس آئے آؤں ہکڑو ہکڑی گال چندر تا ہی ہنے جو کو میاں صاحب کے پانے پٹر کھاں پاگار نے بٹھنے جی جی کہا سزا ملی جی کہ وزارت زماتہ ہٹایا ہوئے تو جو کو آسو غلط گال گئی ہنے انہیں بدھائے ہو تا جنہیں ہنے کوڑ گال آئے ہو تو مکہ ڈالر جی خبر نہ ہوئی جنہیں تا اصد عمر چویت ہو تو ماں وزیراعظم کے بدھائے ہو چھا وہ کوڑ سا بڑا ہے تا یہ بدھائے ہو تو ہنے جو کو قومہ ساں وائدہ کے آتا ہی ہی کندس آئے انہیں کے پوچے ہی تو ماں یوٹرن وٹھی لیڈر تھی جی وہاں چھا یہ کوڑ نہ ہے انہیں تے تا ایکشن کھین کھا پہ چیف جسٹس شاہب کھے تا ہنے وقت جو کو وزیراعظم آئے وہ صادق امین کون ہے کو مہربانی کرے یہ قومہ کے بدھائے تا ہی وزیراعظم صادق امین نہ ہے انہیں کھوڑ گل آئے آن انہیں کھوڑ گل آئے آن کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی صادق امین نہ ہے نہیں ہے وہ بھی صادق امین اس پہ بھی چیز جسٹس صاحب کو دیکھنا چاہیے واقعی بلکل دیکھنا چاہیے کیوں نہیں دیکھنا چاہیے ہر معاملے کو جب وہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں ہر کام وہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس معاملے کو بھی وہ دیکھنے ہیں میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ جیسے پچھلے پانچ سال گزر گئے نا وہ کنٹینر پہ کھڑے رہے دھاندلی 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 اب وہ اس پانچ سال اگر وہ رہ گئے وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں عوام کا کیا ہوگا عوام پس رہی ہے چیخیں نکال دی اس گورمنٹ نے ہاں بلکل چیخیں نکل گئی ہیں عوام کی عوام تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے اور سمجھ نہیں آرہا آپ کسی کے پاس جائیں بزاروں میں جائیں ہر آدمی پریشان ہے کہ قیمت بڑھ رہی ہے لوگ خریدنے نہیں آرہے بزار نہیں جا رہے تو یہ تو جو وہی میرے قائد پریزیڈنٹ آسف علی زیدائی صاحب نے جو بات کی ہے کہ اگر ان پر پریشانی آئے گی تو جنہوں نے جو لائے ہیں وہی بچائیں گے تو بات یہ ہے کہ جو لائے ہیں وہی دیکھیں کہ پاکستان یعنی کہ وہی پانچ سال چھاس سو رٹ وہی پنج سال انہ کے حلائیں دا حلائیں دا بچائیں دا جائیں انہ کے آندو آئے مکہ مکہ یہ بدا ہے انٹیاس تاں بدا ہے تو جائیں سوالیہ میں تیری تباہی آندیا تب پنج سال ان میں تاں چھاتا سمجھو تاں ملکہ کے ختم کرنو سنچا احساس سندھو ان ان کے احساس سندھو آسف زداری کہے تو وہ اندھا بوڑا آئیں گنگا آئیں اسلام آباد میں بیٹھا لائے اسلام آباد میں بیٹھا لائے یہاں خطرناک پوزیشن تاں ملک جی اسلام آباد میں بیٹھا لائے تاں مکہ تاں مکہ جو کو ہن وقت میں سعودین میں مانو جو دھاؤں نکری وئیوان تب پنج سال ان میں تاں چھاتا سمجھو تاں ختم کرنو آنے قوم اکہ ان ان کے ختم کرنو آنے وہ واقعی اسلام آباد میں جو بیٹھے وہ کانی ہیں گنگے بہرے ہیں آسف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ایک طرف تو وہ کہے جلدی احساس ہو جائے گا پھر کہتے ہیں وہ ہی بچائیں گے آکے بھائی دیکھیں احساس تو میرا خان سے ہو گیا ہوگا ان لوگوں کو جو لائے تھے ان کو احساس تو ہو گیا ہوگا کیونکہ کوئی کام تو نہیں ہے انہوں نے جو میڈیا انٹریکشن کیا اس میں کہا کہ میں کسی سے مدد نہیں لوں گا انہوں نے کہا آپ بل نہیں پاس کرسے انہوں نے کہا میں آرڈیننس لے آؤں گا مطلب یہ تو ایک ڈکٹیٹر اور ان کا جو ذہن ہے عمران خان کا ایک الیکٹڈ آدمی کبھی یہ کہے گا کہ میں کام آرڈیننس سے چلا ہوں گا پرائی منسٹر آف پاکستان کہہ رہا ہے میں کام آرڈیننس سے چلا ہوں گا لیکن عمران خان دونوں پارٹیوں کو نواز شریف آصف زرداری کہنے اسی میرے سے تنقید کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی کرپشن بچا نہیں ہے میری بات سنیں امتیاز پانچ سال جو تھے نا پچھلے وہ ہم سنتے رہے دھاندلی 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 کنٹینر پر اب ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے کہ بس اب ہم سنتے رہیں گے پاکستان میں کرپشن کیا عاصف زرداری صاحب نے کیا نواز شریف نے کیا یہ یہی شور مچتا رہے گا اپنی کوتائیوں کو اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے وہ یہ انہوں نے یہ بینر لگا لیا ہے اور اس بینر کے پیچھے وہ چاہے شیخ رشیدوں مطلب شیخ رشید اس کی اپنی کیا حیثیت ہے وہ اپنی پارٹی میں اکیلا آدمی کہہ رہا ہے ریلوے کے قرائے اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ وہ ہو کیا ہے اپنا ڈالر مہنگ ہو گیا وہ بھائی ریلوے کے قرائے ڈالر کے مہنگے ہونے سے کیا مطلب ہے تو ایسے نہیں چلے گا ملک پاکستان مشکل میں ہے مشکل حالات میں ہے اور تمام سیاسی قوتوں کو بھی دیکھ رہی ہیں لیکن اللہ کرے کہ شاید اس موجودہ حکومت کو ہو آگے ہی نولی اس لیے تنقید کر رہی اپنی کرپشن بچانے کے لیے این آر او ڈھونڈ رہی ہے این آر او کے انتظار میں نواز شریف اور مریم نواز خامل پہلی تو بات یہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کے پاس کرپس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بات کرو تو یہ خود کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ صحیح نہیں کر رہی ہے دیکھیں یہ عظم سواتی سے لے کر بہت سارے لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وزرہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کرپشن میں ملوظ بھی ہیں ان پر کیسز بھی ہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی یہ انصاف ہے ابھی تک نواز شریف پر کوئی کے ثابت کرپشن کا ثابت نہیں ہوا نہیں ہوا بڑی مہربانی انہیں سانی دنگر اجاز اللہ بھائی موسیقی